کنڈلی مانے سر پلول ایکسپریسوے پر رات قریب ڈیڑھ بجے اچانک ہوا بڑا حادثہ ایک بس میں اچانک آگ لگ گئی بس میں تقریباً ساٹھ لوگ سوار تھے سوتروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے نو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جن میں سے تین پرش سہیت چھ مہیلاؤں کو آگ نے اپنی چپیٹ میں لے کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے الویدہ کر دیا بتایا جا رہا ہے ان میں سے چھ لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے پولیس پرشاسن ہر انگل سے جانچ میں جھٹی ہوئی ہے آخر کار بس میں کس کارن آگ لگی ہے یہ تو جانچ کا وشے ہے اور بیس لوگ گھائل ہیں بتایا جا رہا ہے گھائل بیس لوگوں میں سے تین لوگوں کی حالت کچھ ٹھیک ہے باقی سترہ لوگ گم بھی روح سے گھائل ہیں لوگوں کو اسپتال میں علاج کے لیے بھرتے کرا دیا گیا ہے آگے زمینی اس طرح پر پہنچ کر آپ کو دکھا رہے ہیں ریپورٹر صدام حسین دیکھئے گا موجود کی اس سمیں کنڈلی مانیسر پلول ایکسکرین سوے پر ہے جہاں پر رات میں لگ بک ڈیڑھ بجے ایک بس میں آگ لگ گئی بس میں ستہلو بھرے ہوئے تھے لگ بک ساٹھ یا تری سوار تھے جن میں سے نو لوگوں کی موت ہو گئی جن میں سے چھے مائل آئیں وہ تین پورس ہیں جن میں سے چھے لوگوں کی پہچان بھی ہو چکی ہے اور پولیس ہر انگل سے جانچ کر رہی ہے کہ کس کارن سے بس میں آگ لگی بس پوری طرح سے جل کر راک ہو گئی ہے چاروں ٹیر جل چکے ہیں اور پوری طرح سے ساری شیٹ وغیرہ جو بھی ہیں پوری طرح سے جل چکا ہے سامین وغیرہ جو یاتریوں کا سامان تھا وہ بھی جلا ہوا ہے پوری طرح سے دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے آگ لگی تھی بتا جا رہا ہے کہ رات میں لگ بک ڈیڑھ بجے کا یہ معاملہ تھا جب بس میں نیچے سے آگ شروع ہوئی تو پیچھے بائک والا چل رہا تھا تو اتنے بس کو روکنے کی کوشیز بھی کی لیکن بس اتنی تیز تھی کہ ڈرائیور کو سنائی نہیں دیا لگ بک دس کلومیٹر موٹسائیکل چالک نے بس کا پیچھا کیا جب جا کر آگے سامنے بس کے موٹسائیکل کو لگا ہے جب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آگ نے چند منٹوں میں اتنا بھیانک روپ لے لیا تھا کہ آگ کی شپیٹ میں آ چکی تھی اس تھانے لوگوں نے جہاں کہ آج پاس کے لوگ تھے انہوں نے یاتریوں کو باہر نکالنے کی کوشیز کی اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافی دیر بعد یہاں پولیس پہنچی پار برگیٹ پہنچی لیکن جب تک تھی بھی طرح سے بس چکی تھی بس میں تین کورس سہیت میں مائناؤں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور دھائل بیس لوگ ہیں جن میں سے تین کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے اور سترے لوگوں کی حالت اب انتیازک بنی ہوئی ہے اب بس کو یہاں سے تھانے لے جائے جا رہا ہے دیکھئے ستروں میں دکھائی دے رائے کی طرح سے بس پوری طرح سے چل کر راکھ ہو چکی ہے